آپ دیکھ رہے ہیں ریال ویفز آل انڈیا منجلی سے تیہات المسلمین کے ایم پی اور انگابات امتیاز جلیل نے کہا راہل گاندی کے گرے بان تک یو پی کی پولیس جا سکتی ہے یا انہیں نیچے گرا سکتی ہے تو ہم اس پر نندہ کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کانگریس کے ساتھ ہم بھی اس مبدے پر کھا اس بچی کی لاش کو جلا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے پریوار تک کوئی پہنچ نہ سکے سچائی باہر نکل نہ سکے تو پولیس کا کس ننگا ناج وہاں پر دیکھنے کو مر رہا ہے یعنی میڈیا والوں کو وہاں پر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے نہ کوئی اور وہاں پر جا سکتا ہے بلکہ حد تو یہ ہو گئی ہے کہ وہاں کا ٹی ایم جا کر اس کے پریوار والوں کو دھنکاتا ہے دوستو کس دور کے اندر ہم جی رہے ہیں اس بات کا ہمیں اندازہ لگانا چاہیے میں آج بھارتیا جنتہ پارٹی کے کمان لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ بلکہ کسی ایک بچھی کا ہوا ہے تو اس کی جات کیا ہے اس کا دھرم کیا ہے اس کا مذہب کیا ہے یہ مت دیکھو کیونکہ بچیاں تمہارے گھر میں بھی ہیں بیتیاں تمہارے گھر میں بھی ہیں بیتیاں ہمارے گھر میں بھی ہیں بیتیاں ہمارے بھی گھر میں ہیں اگر آج اسے نازمیتی کے چشمے سے اگر دیکھیں گے تو شاید کل بہت دیر ہو چکی ہوگی میں آج اس طرح دکٹر صاحب نے بتایا ہے یہ آج ہمیں کیسے دور کے اندر گزر رہے ہیں جہاں پر دکٹر بابا صاحب کا مبیت کر جی کا سمیدان کہاں ہے کیسے ختم کیا جا رہا ہے دھیرے دھیرے یہ آپ ہر روز دیکھ رہے ہیں انصاف کی کس طرح سے دھجیاں اڑائی جا رہی ہے اگر آج اس ملک کے اندر ہمارا یقین کسی کے اوپر ہے تو ہاں ہمارا یقین سی بی آئی پر تھا ہمارا یقین سپریم کورٹ کے اوپر ہے ہمارا یقین لوگ سبھا کے اوپر ہے پارلمنٹ کے اوپر ہے لیکن اگر یہی سنستائیں اگر کھنے عام اگر آج خانون کی سمیدان کی دھجیاں اڑانے جا رہے ہیں تو یہ بہت اخصوص کی شرم کی اور بہت ایک خطرے کی گھنٹی ہم کو چنائی دے رہی ہے دوستوں پانچ سو سال پہلے کیسی مندیر گرائی گئی تھی کس نے مسجد بنائی تھی اس کا پورا بیورہ آپ کے پاس ہے بانسو سال پہلے کیا ہوا تھا اس کا پورا حساب آپ کے سامنے آپ کو دکھایا جا رہا ہے لیکن اٹھائیس سال پہلے جب وہ مسجد دھائی گئی تھی پوری دنیا نے دیکھا تھا پوری دنیا دیکھ رہی تھی ٹیلیویشن کے اوپر کہ وہاں پر کون کو لوگ گئے تھے کیسی کیسی باتیں کئی گئی تھی کیسے کیسے نعرے لگائے گئے تھے اور اگر آج عدالت کے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ نہیں یہ سب باعث بری ہو رہے ہیں تو آپ سوچئے کہ آنے والا کل کیسا رہنے والا ہے ہم لڑیں گے ہم انشاءاللہ جتنی ہماری طاقت ہے ہم لڑیں گے یہ لڑائی کسی ایک مذہب ہی نہیں ہے یہ بلادکار کو ہم کسی ایک مذہب کے چشمے سے نہیں دیکھ رہے ہیں ایک جوان بچی کی عزت لوٹی جاتی ہے اور رات و رات اگر اس کے باڈی کو بہی پر پولیس کی نگرانی کے اندر پولیس کے ہاتھوں اگر اسے جلایا جاتا ہے تو سوچئے اس کے پریوار کی پیڑا سوچئے اس کے ماں باپ اس کے گھر والوں کی کیا حالت ہوئی گی یہ ایک بچی جس کا انترین سنسکار بھی ان کی موجودی میں نہیں کرایا گیا یہ اگر ہندہ راج نہیں ہے تو کیا ہے اور کیوں نہیں وہی بھارتیا جنتہ پارٹی کے لوگ باہر نکل کر اس کی نندہ کر رہے ہیں کیوں نہیں وہ لوگ بھی اس طرح کا اپنا غصہ جتا رہے ہیں یہ محض چالیس پچاس لوگ اگر ہم یہاں پر اکھٹا ہوئے ہیں تو صرف اس لیے کہ کل جب ہمیں پرمیشن دی گئی تو ہمیں بتایا گیا کہ بیس لوگ سے زیادہ نہیں رہنے چاہیے تیس لوگ سے زیادہ نہیں رہنے چاہیے ہم بھی اگر چاہے تو آج اور نواز شہر کے تمام جادی دھرم اور مذہب کے لوگ سرطوں کے اوپر نکل کر آئیں گے اگر اسی طرح کی ظلم اور زیادہ کیاں چلتی رہیں تو ہماری بھی برداشت کرنے کی ایک سیما ہے ہم بھی ایک حد تک برداشت کریں گے لیکن جس دن ہماری برداشت کرنے کی سیما خط ہو جائے گی تب ہم بھی سرطوں کے اوپر نکل آئیں گے جب ہم دیکھیں گے کہ جو خانون جس کی ذمہ داری ہے رکشہ کرنا اگر وہی بھکشک ہو جائے گا تو کہیں نہ کہیں یہ جنتہ کو سماج کو سرطوں کے اوپر آنا پڑے گا ہمارے مدبیت ہوگے کانگریس پارٹی کے ساتھ ہمارے راجمتیں ایک بیچاری مدبیت ہو سکتے ہیں اور ہے لیکن اس پارٹی کے سب سے پرمکھ دیتا راہل گاندھی کے گرے باند تک اگر پولیس چلے جاتی ہے اگر اس کا گلہ پکڑ کر اسے نیچے گرا دیتی ہے تو ہم نندہ کرتے ہیں اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ تنکر کے اندر راہل گاندھی کو اگر گرایا گیا ہے تو کانگریس کے ساتھ ہم بھی اس مدعے کے اوپر کھڑے ہیں اور ہم بھی راہل گاندھی کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بیچانک مدبید ہوں گے ہمارے راجنے تک مدبید ہوں گے لیکن تمہارے گلے باند تک اگر کوئی ہاتھ دالے گا تو وہ ہاتھ کو کٹنے کی طاقت مجلس اتحاد اور مسلمین کے اندر ہے کیونکہ آج اگر وہ راہل گاندھی تک پہنچ سکتے ہے تو کل وہ میرے خائد بیلش تر اسد تین اویس تک بھی پہنچ مدبید رکھ سکتے ہیں یہ لڑائی بیچاروں کی ہمارے الگ الگ مدبید ہو سکتے ہیں لیکن آج ان مدب کے اوپر ہم سب کو ایک ساتھ مل کر آنے کی ضرورت ہے ہم چاہیں گے کہ اس کی شروعات اور انگاباد سے ہو کہ جہاں پر بھارتی اجنت پارٹی بھی یہاں پر اور انگاباد میں کہیں پر بھی کیوں نہ ہو یہ سوچ لے کہ اگر تمہارے گھر میں بیٹیاں ہیں تمہارے گھر میں اپنی بہنیں ہیں تو تمہیں اس گھٹنا کی لندہ کرنی ہوگی سیاست اپنی طور کے اوپر اگر اس کا سمرتن کریں گے تو سوچئے ان درندوں کی حمد کیسے بڑھے گی وہ درندوں کو لگے گا کہ سرکار کی طاقت میرے ساتھ میں ہے تو میں ایسے ہی بلہکار کرتے جاؤ گا اور صرف ایک ہی نہیں یہی منیشہ نام کی لڑکی نہیں ہم رائے روز اتر پردیش کے اندر بڑھ رامپور کے اندر بھدوئی کے اندر ہر روز اس طرح کی بلہکار کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں لیکن اگر ان کی نندہ نہیں کی گئی اگر یوگی عزیت یعنات کو وہاں سے ہٹایا نہیں گیا تو ہم تو یہ سمجھیں گے کہ ان بلہکار کا سمرتھن تھی ایرانی جس نے عزم خان کے ایک جملے کے اوپر لوگ سبھا کے اندر اتنا ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا اگر تُو مہینہ ہے تو تجھے باہر نکل کر اس بچی کے درندے جتنے بھی تھے ان کے خلاف بولنا پڑے گا اگر تم نہیں بولیں کہ بگلے آدھی ویشن کے اندر تمہیں ہمارا بھی سامنا کرنا پڑے گا ہمارے بھی سوال رہیں گے اور تمہیں جواب دینے پڑیں گے کہ کس طرح سے ہم ایک خانون ایک کے لیے لگائیں گے اور دوسرا خانون دوسرے کے لیے لگائیں گے میں تمام اورنگواب کی عوام سے یا اپیل کرنا چاہوں گا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ہم لوگ تو ہم جانتے ہے کہ کرونا کا پیرڈ ہے ہم بھی جتنی احتیاط بلد نہ ہے اتنی احتیاط ہم پڑھتیں گے لیکن ایک سندیش یہاں سے پورے ملک کے اندر جانا چاہیے یہ ظلم سندہ سڑکوں کے اوپر نکل آئے گی تو ان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ سندہ کو نیچے بھی لا سکتے ہیں سندہ دھاریوں کو نیچے بھی گھیج سکتے ہیں بس آپ لوگ یہاں پر آئے اور ایک ایسے کارکرم کا حصہ بنے جسے دیکھ کر سن کر بہت افسوس ہوتا ہے اور اس بات کا اندازہ لگائے جا سکتا ہے اگر عدالت بھی ایسی فیصلے دینے لگے اگر پولیس اس طرح کا کام کرنے لگے اگر سی بی آ یہ کہنے لگے کہ کچھ نہیں تو سوچئے ملک کہاں جا رہا ہے دوستو ہندو مسلم سیک عیسائی دلیت جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب کو یہ ملک بچانا ہے یہ ملک بچانے کے لئے ہم سب کو ایک ساتھ مل کر آنا اتنی بھکتی کے اندر ملین مت ہو جاؤ نریندر موڈی صاحب کو اپنا بھگوان مت سمجھو یہ وجہ ہے کہ آج تمہیں اتنا اوپر اسے چڑھا آتا ہے دوستو سبھی لوگوں کو سبھی پارٹیوں کو ایک ملیٹ فارم کے اوپر آنا پڑے گا تبھی جا کر ہمیں درندوں کا مخابلہ کر سکھیں گے بہت شکریہ